بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل پہ اور آج کی ویڈیو میں ہم ائر فورس میں جو ٹیسٹ شروع ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے جو ابھی فروری کے مہینے میں یعنی ابھی لازٹ جو 24 ڈیٹ کو ٹیسٹ ہوئے ہیں پھر اس کے بعد ابھی سون ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو ان کے جو موسٹ ریپیٹیف کوئسٹن ہیں جو ان میں بار بار یوز ہو رہے ہیں یہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انشاءاللہ آنے والی مزید ویڈیوز میں ہم تمام مکمل ٹیسٹ کی پریپریشن کے حوالے سے بھی ویڈیوز اپروٹ کریں گے تو دوستو یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں ان میں یہ موسٹ ریپیٹیف کوئسٹن ہیں جو ہر ٹیسٹ میں تقریباً آئے ہیں اور میں آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا دے دیتا ہوں ٹیسٹ کے حوالے سے کہ ٹیسٹ کیسا ہوگا ٹھیک ہے جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں سب سے پہلا جو پارٹ ہوتا ہے وہ وربل اینڈ نون وربل کو ہوتا ہے اس میں سیریز ہوتے ہیں کچھ وربل پارٹ یعنی اتنے یہ مشکل نہیں ہوتے لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں یہاں پہ جو مین چیز ہوتی ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے آپ اگر تقریباً تیس سیکنڈ سے زیادہ اگر کسی بھی ایک سوال کو دیتے ہیں یا کوئی بھی قویسٹن ہے وہ تقریباً ایک منٹ سے زیادہ آپ کا ٹائم لے رہا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ اس پہ زیادہ فوکس نہ کریں آپ جو مزید قویسٹن ہیں ان پہ جائیں کیونکہ اگر آپ وربل پورشن میں یعنی وربل اس کو ہم انٹیلیجنٹ پارٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو انٹیلیجنٹ پورشن ہے اس میں اگر آپ زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو مسئلہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے باقی قویسٹن رہ جائیں گے اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ اور اس میں آپ نے جسٹ اپنا مائنڈ یوز کرنا ہے یہ انٹیلیجنٹ پورشن ہوتے ہیں تو ان کی تیاری آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس پر مکمل ہم ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے کہ اس میں سیریز کی قویسٹن جوتے ہیں وہ کس طرح حل کریں اور جو دائیگرام کی قویسٹن ہوتے ہیں وہ کیسے حل کریں ٹھیک ہے سو اس میں ٹائم مینجمنٹ آپ نے کرنا ہے باقی جو ابھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں جو قویسٹن موسٹ ریپیوٹیو قویسٹن ہے اس میں وہ تمام یہاں پہ میں نے لکھی ہوئے ہیں اور کچھ آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا ایف کار ٹریویل ویڈ فیفٹین کلومیٹر ویڈ ون لیٹر پیٹرول کوسٹ آر ایس نینٹی دن ہاو مچ کین آئی کین ایٹ ٹریویل ویڈ آر ایس فور ہنڈرڈ ٹھیک ہے یہ تقریباً کافی ٹائم یہ یہ قویسٹن ریپیٹ ہوا ہے ٹیسٹ میں اور جن دوستوں نے ٹیسٹ دیا ہوا ہے وہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ یہ واقعی وہی قویسٹن ہے جو ہمارے ٹیسٹ میں آئے گئے تھے تو اس کا آنسر جو ہے وہ سیونٹی فائف کلومیٹر ہے اس ٹائپ کے بہت سے اس سے ملتے جلتے قویسٹن بھی ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے ٹیسٹ میں یہی قویسٹن آیا ہوگا کچھ دوستوں کے ٹیسٹ میں اس طرح کے آئے ہوں گے کچھ میں تھوڑا سے اس میں چینجز ہوں گی لیکن آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کے قویسٹن آتے ہیں لاہور اس ٹو پنجاب ڈیش اس ٹو کیپی کے پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے تو کیپی کے کا کیا ہے پیشاور ہے سو ہیئر اس ٹو ایئر اس چو اس ٹو ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کے قویسٹن ہے آفٹر ٹومورو ویل وی سنڈے ایران اس ٹو تہران اس ٹرکی اس ٹو ایران کا دارالحکومت کیا ہے تہران ٹھیک ہے اور ترکی کا کیا ہے وہ اپنے یہاں پہ دارالحکومت لکھنا ہے آئی ایس الینی اسلام آباد اس ٹو پاک ڈیش اس ٹو سعودیہ سعودیہ کا دارالحکومت کیا ہے وہ اپنے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ یہی قویسٹن آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اسلام آباد اس ٹو پاکستان لکھ ہوئے تو یہاں پہ ڈیش اس ٹو چینہ آسکتا ہے ڈیش اس ٹو انڈیا آسکتا ہے کوئی بھی آسکتا ہے تو تمام کنٹریز کے کپٹل نیم آپ نے یاد رکھنے ہیں جج جو ہے وہ کورٹ روم کے لیے تو فیزیشن کس کے لیے ہوگا وہ انفرمری کے لیے ہوگا پائرامنٹ ریلیٹڈ کوئیسٹن تھے یعنی ارہام مصر جسے ہم کہتے ہیں تو ایجپٹ کے حوالے سے کافی کوئیسٹن آئے ہوئے تھے جو میں نے ابھی ٹیسٹ دیکھے ہیں پاسٹ جتنی بھی ٹیسٹ تھے تقریباً چار سے پانچ ایسے ٹیسٹ تھے جس میں اس کے ریلیٹڈ کوئیسٹن آئے تھے یہ کہاں واقعہ ہیں تو اس کا آنسر جو تھا وہ ایجپٹ تھا اگر آپ کے بھی اس میں اس طرح کے آ جاتے ہیں پائرامنٹ سے ریلیٹڈ تو ان کا آنسر جو ہے وہ ایجپٹی ہے ایلفہ بیٹ کی سیریز بھی تھی اوپر ہم نے نمبر سیریز پڑھی ایلفہ بیٹ کی سیریز بھی تھی اس کے بعد انگلیش پورشن میں 50% تھا وہ پرپوزیشن سے ریلیٹڈ ہے اور کچھ سینننمز بھی ہیں کیپٹل آف کنٹریز آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں فیزکس کا موسٹ امپورٹن چیز ہے وہ تمام فرمولے اپنے یاد رکھنے ہیں جتنے بھی فرمولے ہیں وہ کچھ میں آپ آگے آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور فرمولے آپ نے مست یاد کرنے ہیں شارٹ نومیریکل یاد کرنے ہیں یہ بھی آئے ہوئے تھے شارٹ نومیریکل ہوکس لا یہ بھی دو سے تین اس طرح کے میں نے ٹیسٹ دیکھیں جن میں ہوئے تھا وان وولٹ اس ایکل ٹو لائٹ ایر اس دی یونٹ آف ڈسٹنس گریوٹی آف ارث نائیٹی پرسنٹ آف نائیٹی یہ جی بہت زیادہ ہوئے تھا نائیٹی پرسنٹ آف نائیٹی اس میں آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ سکسٹی پرسنٹ آف سکسٹی ایٹی پرسنٹ آف ایٹی تو یہ چیز آپ نے اس کی پریپریشن کرنی ہے جنہوں نے فیزکس کی تیاری ہوئی ہے تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ فیزکس ریلیٹڈ ہیں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ واز گیون بائی آئینسٹائن فرمولا آف الیکٹرک فلکس اور الیکٹرک فیلڈ لائن آئیزو تھرمل پروسیس اور ڈوپلر ایفیکٹ ٹھیک ہے یہ فیزکس ریلیٹڈ کوئیسٹن تھے اور انشاءاللہ باقی جو ریلیٹڈ ہیں جنرل نالج سے کچھ ریلیٹڈ انڈ میں کوئیسٹن ہوتے تو وہ بہت ایزی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اتنے مشکل نہیں ہوتے بارحال نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے والے سے بھی بات کریں گے اور ان کی بھی ہم کمپلیٹ آگے آنے والی ویڈیوز میں پریپریشن کریں گے جیسے ہی کوئی مزید جتنے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اپنی چینل پر آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں گا یہ موسٹ ریپیٹیو جو کوئیسٹن تھے وہ میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہیں اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم جو عام روٹین کے کوئیسٹن ہیں اور جو آنے والے ٹیسٹ میں جیڈی پائلٹ کے لیے ہو گیا ایرو ٹریڈ کے لیے ہو گیا یا آپ ایز ای جی سی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہر جتنے بھی پوسٹ ہیں ان کی تمام ٹیسٹ کی پروپریشن انٹرویو کے حوالے سے فائنل انٹرویو میڈیکل کے حوالے سے تو یہ تمام چیزیں میں انشاءاللہ اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لے گی ہوگی اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا